عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین ناظرات بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر سے اور ہاسپیٹل سٹاف سے اکثر گلا رہتا ہے کہ ہم ہاسپیٹل جاتے ہیں تو کوئی ہمیں ایک جگہ پہ بیجتا ہے کوئی دوسری جگہ پہ بیجتا ہے اور ہمارا سارا دن جو ہے تو ہاسپیٹل میں زائع ہو جاتا ہے اب یہ کس کی غلطی ہے کیا بنیادی طور پر وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایسے لوگوں کو جو ہاسپیٹل جاتے ہیں اور ان کی نو ہاؤ نہیں ہوتی وہ ہاسپیٹل کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہوں اور کیسے ان کا دن خراب ہوتا ہے ان کو بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہ جانا ہوتا ہے سو آج میں آپ کو کچھ آگاہی ہسپیٹلوں کی ایک بنیادی سٹرکچر کے بارے میں فرام کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب بھی کہیں ہسپیٹل جائیں تو آپ کو ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے محترم خواتین اوزاد جو بھی مریض ہسپیٹل میں آتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے امرجنسی مریض جو کہ شعبہ حادثات اتفاقیہ یعنی کیجولٹی کے طرح آتا ہے اور ایک وہ مریض ہوتے ہیں جو سٹیبل مریض ہوتے ہیں اور اپنے فالو اپ کے لیے یا اپنی ایسی بیماری جو کہ کوئی امرجنسی نہ ہو اس کے لیے ہسپیٹل کا روخ کرتے ہیں سو ایسے مریض جو ہیں وہ ایس این آوٹ پیشنٹ او پی ڈیز میں آتے ہیں جب بھی آپ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی کو ہسپیٹل جانا ہو لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑے آپ کو ہسپیٹل جانا پڑ جائے تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ کو ہسپیٹل میں کوئی دکت نہیں ہوگی جب بھی آپ ہسپیٹل جائیں تو آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کس صورت میں ہسپیٹل جا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈن کی صورتحال ہے کوئی امرجنسی ہے اور آپ اس صورتحال میں ہسپیٹل جا رہے ہیں تو آپ کو ہسپیٹل کا جو شعبہ حادثات اتفاقیہ یعنی کیجولٹی ہے وہاں پہ آپ کو رپورٹ کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو امرجنسی میں جو سارے ڈاکٹرز اور ساری ٹیم اور جو کچھ آپ کو چاہیے وہ وہاں پہ آفیلیبل ہوگا یہ ہسپیٹل کا ایسا شعبہ ہوتا ہے جو صرف امرجنسی کو ڈیل کرتا ہے اور جیسے ہی پیشنٹ سٹیبل ہوتا ہے اس کو ہسپیٹل کے کسی وارڈ میں یا کسی اوپی ڈی کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے اب آتے ہیں ان مریضوں کی طرف جو کہ سٹیبل کیسز ہوتے ہیں جو کہ کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں یا ان کو بار بار ہسپیٹل آنا پڑتا ہے یا کسی سپیشلسٹ سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جیسی آپ ہسپیٹل میں داخل ہوتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اپنی بیماری کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہسپیٹل میں بنیادی طور پر بہت سے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں بہت سی سپیشیلٹیز سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے جس رفتار سے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اور جس رفتار سے یہ فیسیلٹیز آئی ہیں اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مختلف سپیشیلٹیز میں وہ یدی طولہ یعنی وہ جو ہے تو مہارت نہیں رکھ سکتا سو ایک آدمی کے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے سو مختلف شعبہ جات میں جو ہے مختلف قسم کے سپیشیلسٹ آپ کے لیے آویلیبل ہوتے ہیں جن میں میڈیکل کے لیے الگ سپیشیلسٹ ہوتا ہے سرجیکل سپیشیلسٹ الگ ہوتے ہیں اسی طرح مختلف جو شعبے ہیں ان کے اپنے اپنے سپیشیلسٹ ہوتے ہیں سو اگر آپ کسی سپیشیلسٹ کو پیڈی میں جانا چاہ رہے ہیں سو آپ کو سب سے پہلے اپنے سیمٹمز کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کسی سرجیکل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں کوئی آپریشن کا مسئلہ ہے یا کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں یا کسی کارڈیالوجس کے پاس جانا چاہ رہے ہیں سو آپ کو بنیادی طور پر اپنے مسئلے کا علم ہونا چاہیے جب بھی آپ ہسپتال میں انٹر ہوں اپنے مسئلے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ آنکھ کا ہو تو آپ کو آئی او پی ڈی کی جانب آپ نے جانا ہے اگر آپ کا مسئلہ ناک کان یا گلے سے ریلیٹڈ ہے آپ اینٹی او پی ڈی کی طرف جا سکتے ہیں ہڈی پٹی جوڑ اس کا جو ایشو ہے سو اس کے لیے آپ کو جو ہے تو آرٹوپیڈک او پی ڈی جانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ایسی بیماریاں ہیں کہ کسی کو شوگر ہے خدا نہ خواستہ یا بلڈ پریشر کے مسئلے ہیں یا اور کوئی بخار وغیرہ یا اس طرح کی اور کوئی چیزیں ہیں سو آپ کو میڈیکل او پی ڈی میں رپورٹ کرنا ہے سو آپ میڈیکل او پی ڈی کا پوچھ سکتے ہیں جیسی آپ ہسپتال میں انٹر ہوتے ہیں ہسپتال کا جو پرچی کاؤنٹر ہے اکثر اوقات اسی پہ جو ہے تو معلوماتی کاؤنٹر بھی ہوتا ہے یا اکثر اوقات مختلف قسم کے جو بڑے ہسپتال ہیں ان میں پرچی کاؤنٹر الگ ہوتا ہے لیکن انہوں نے تقریبا ہسپتال کے بہت سے حصوں میں معلومات کے لیے بندہ بٹھایا ہوتا ہے اور معلوماتی کاؤنٹر جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے سو آپ معلومات کاؤنٹر پہ جا کے اور وہاں پہ اپنی کنسرن او پی ڈی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس او پی ڈی میں جانا ہے اور وہ او پی ڈی کس سمت ہے سو آپ اس سمت میں جاتے ہیں جب ہی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی مسکورہ او پی ڈی میں پہنچتے ہیں سو آپ کا ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کرتا ہے اور یہ چیک اپ جو ہے اس کے نتائج جب سامنے آتے ہیں سو آپ کی تشخیص ہوتی ہے یا آپ کی تشخیص کے لیے کچھ ٹیسٹ یا ایکس ریز وغیرہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں یا آپ کا ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ لیتا ہے اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو دوائی تجویز کرتا ہے سو دوائی کے لیے آپ کو فارمیسی کی جانب جانا ہے لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ وغیرہ تجویز کرتا ہے سو اس میں بھی اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں مریض وہ ایکس ری کی پرچیاں پکڑ کے لیبارٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے تو لیبارٹری ٹیسٹ کی پرچیاں پکڑ کے ایکس ری ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں سو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کونسی فیسیلٹیز کہاں پہ اویلیبل ہے اگر آپ کو ایکس ری الٹرساونڈ سی ٹی سکین ایم آر آئی یا اس طرح کی کوئی اور ایمیجنگ جو انویسٹیگیشن ہے وہ تجویز کی جاتی ہے سو آپ نے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا ہے جہاں پہ ایکس ری الٹرساونڈ سی ٹی سکین ایم آر آئی اور یہ سہولیات اویلیبل ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی اس طرح کے ٹیسٹ تجویز کیے جائیں جس کے لیے آپ کو خون کے نمونے پیشاب کے نمونے بڑے پیشاب کے نمونے یا اس طرح کے کوئی اور ٹیسٹ ہوں وہ آپ کو تجویز کر دیے جائیں تو آپ کو پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ یعنی لیبارٹری کی طرف جانا ہے کیونکہ یہ الگ الگ شعبے ہیں نہ ہی لیبارٹری میں آپ کا ایکس رے ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے تو ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں آپ کے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں سو ہر ایک چیز کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے سو آپ کا ڈاکٹر اگر آپ کو ٹیسٹ تجویز کرتا ہے سو آپ کو پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ یعنی لیبارٹری کی طرف جانا ہے اور اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایکس رے الٹرساون وغیرہ تجویز کرے تو آپ کو ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا ہے مختلف ہسپتالوں میں ہمارے ہسپتال میں یہ سسٹم موجود ہے کہ جس ہسپتال میں بھی آپ جائیں وہاں پر مختلف قسم کے بورڈز لگے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے جو اشارے ہیں اور ایروز ہیں ان کے ذریعے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ فلان ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس سمت ہے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس سمت ہے سو آپ کو اپنی سمت کا تائین کرنا ہے بہت سے ہسپتال جن میں یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ کا اپنا کلر کورڈ ہوتا ہے یعنی اکثر اوقات میڈیکل کے لیے جو ہے تو بلو لائن لگی ہوتی ہے سرجیکل کے لیے جو ہے ریڈ لائن لگی ہوتی ہے اور اسی طرح ریڈیالوجی وغیرہ کے لیے گرین لائن اور یلو لائن مختلف قسم کی لائن جو آپ کو ہسپتال کے انٹری سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے سو اگر آپ کا جو کنسرنڈ ایریا ہے آپ جہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں اس کا کلر کورڈ آپ کو ہسپتال کے انٹرن سے معلوم ہو جاتا ہے سو آپ کو کلر کورڈ معلوم ہے تو جو لائن لگی ہوئی ہے اسی رنگ کی لائن پہ آپ چلنا سٹارٹ کریں اور وہ لائن آٹومیٹکلی آپ کو اپنے کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ میں پہنچا دیتی ہے سو اگر جو اچھے ہسپتالز ہیں وہاں پر جو کلر کورڈنگ ہے اس کا سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے اور ہمارے پاکستان میں موجود ہے جو اچھے ہسپتال ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اگر کلر کورڈنگ کا سسٹم نہ ہو تو زیادہ تر ہسپتالوں میں جو ہے جگہ جگہ پر مختلف قسم کے بورڈز آسانی سے پڑھے جانے والے بڑے بورڈز اردو میں انگلیش میں وہ آپ کو آگاہی فرام کرتے ہیں کہ آپ کا کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کس چانب ہے سو اگر آپ کو اپنے کنسرنڈ ڈاکٹر کا کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کا اور اپنی پرابلم کا پتہ ہو تو آپ یقینی طور پر ہسپتال میں چلتے پھرتے بلکہ ڈائریکٹ جو ہے سو اپنی جو آپ کو جہاں پر آپ کے ٹیسٹ ریکوائیڈ ہیں آپ کا ایکسری ریکوائیڈ ہے یا آپ کو کہیں سے فارمیسی سے دوائی لینی ہو آپ اپنی جگہ پہ آسانی سے پہنچ چاہتے ہیں سو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنی والی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے لئے آپ کو کچھ منٹ یہ ویڈیو غور سے دیکھیں اس کو سمجھنا ہے کہ کیسے میں جب ہسپتال کے گیٹ سے انٹر ہوتا ہوں میرا وقت ہسپتال میں زائے نہ ہو اور میں ادھر ادھر پھرنے کی بجائے سیدھا اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچوں سو اس کے لئے یہ ویڈیو جو ہے خود بھی دیکھئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی ہسپتالوں کے متعلق جو ہے تو وہ آگاہی فرام ہوتی رہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ